موسیقی لیکن جتنی ٹیکنیکل سٹیڈیز کا بسکر میری نظر سے گزری ہیں وہ تمام سٹیڈیز یہ کہتی ہیں کہ اگر ملک کے مسائل حل کرنے ہیں چاہے وہ بجلی کے ہوں یا پانی کی سٹورج کے کاربارگ ڈیم اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے یہ ہیں وہ سٹیڈیز جو مختلف عدوار میں سامنے لائے گئیں محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو یا میاں نواز شریف صاحب بڑی حکومتیں جب بھی آئی ہیں انہوں نے اس ڈیم کو بلانے کی کوشش تو کی ہے لیکن سیاس تقسیم کی وجہ سے یہ ڈیم نہیں بن سکا کیا بڑا ہے اس میں دو سوال آج ہمارے بڑے اہم ہیں ایک یہ کہ کالا باگ ڈیم زیادہ ضروری ہے یا پاکستان ایک نکتہ نظر یہ ہے دوسرا نکتہ نظر یہ ہے کہ کیا ہم پنجابی بلوچ سندھی اور پشتون بن کے سوچیں گے یا پاکستانی بن کے سوچیں گے دونوں بڑے آہ آپس میں ایک opposite opinions ہیں آج ہم کوشش یہی کریں گے دیکھنے کی کہ کیا بجا ہے کہ اتنی تقسیم اس مسئلے پر موجود ہے ہم آج ساتھ غلام محمد بلور صاحب رفاقی وزیر ریلوے خیبر پختون خواہ کی نمائندگی کریں گے جس جس صوبے میں بڑی آہ مخالفت ہے اس کالا باگ ڈیم کی شکریہ بلور صاحب حنیف عباسی صاحب میمبر قومی اسیمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے آہ ان کے صوبہ جو پنجاب ہے وہ اس کی حمایت کرتا ہے بشتر ایمان صاحب آپ میمبر قومی اسیمبلی پاکستان مسلم لیگ کاف آپ نے کالی یہ نکتہ مسئلہ اٹھایا جس کی وجہ سے اسیمبلی میں کافی لے دے ب ہوئی اور سسی پلیجو صاحبہ سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی وزیر ہے ثقافت کی ہمیں جوائن کریں گی بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا آپ پر آنے سے پہلے میں بشتر ایمان صاحب سے شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ نکتہ کل ان کا اٹھایا ہوا تھا کیوں آپ کو لگتا ہے کہ کالا باگ ڈیم اتنا ضروری ہے یہ تو ہمیشہ صحیح لگتا ہے نا کہ ضروری ہے لیکن آج کل جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے گیس نہیں ہے پٹرول نہیں ہے کتنی برباد یوں آپ دیکھیں نا تو پاکستان ایک اجڑا ہوا سا لگ رہا ہے تو اس لیے لگ رہا ہے نا کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے ہمارے پاس پانی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ڈیم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں لوگ پاس کھانے پینے کے لئے ہیں اور ہم ابھی تک اسیمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے صوبہ صوبہ کھیل رہے ہیں ہم پاکستان کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم صوبہ صوبہ کھیل رہے ہیں بھئی ہر کوئی اپنے ہی صوبہ کی بات کر رہا ہے یہ جب شروع کیا گیا تھا تو جس نیت سے کیا گیا تھا وہ ہمارے سامنے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس منصوبے کے نام بننے سے چار ارب روپے کا سالانہ اور اب تک دو خرب روپے کا نقصان ہم کو ہو چکا ہے کیونکہ اس کے اوپر جتنا کام ہو چکا ہے آپ کے پاس سائی رپورٹیں آئے گئے سب کچھ ہے وہ ہمارے بہت بڑے انجینئر ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے وہ شمسن ملک جو ہے وہ ہزار بار آ کے کہہ چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے کسی کی انا پھسی ہوئی ہے کسی کی قسم پھسی ہوئی ہے اور ابھی تھوڑے دن ہوئے کہ وہ کل کل ہی کل ہی کی بات ہے کہ جناب پرویز خان صاحب نے یہ کہا ہے میرا موقع پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا ٹی وی پہ کہ ہم جب آئے تھے تو زرداری صاحب سے ہمارا یہ کانٹریکٹ ہوا تھا یہ سودہ ہوا تھا اس لئے ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مکالہ باگ نیم نہیں بننے اور ممبر کامی اسیمبلی اے این پی کے ہیں پرویز خان صاحب اور یہ اس سودہ بادی سے وہ آئے ہیں تو پھر زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی پنجاب سے اور جنوبی پنجاب سے کیسے ووٹ لیں گے اگر وہ یہ سودہ کر کے آئے ہیں بلوٹ صاحب آپ کا نکتہ نظر کیا وہ کہتا ہے کہ بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے یہاں پر ہم خیبر پختونخواہ پنجابی سندھی بلوچ بن کے تو سوچتے ہیں پاکستانی بن کے نہیں سوچتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ جی آپ نے دعوت دی اور اس مسئلے کو کہ جو ایک مردہ گوڑا ہے اس کو آپ پھر زندہ کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے جی کہ ہم نے تو ہم تو میں ہاتھ جگہ یہی بات کرتا ہوں کہ اگر ہم نے پنجابی بن کر سوچا تو بڑا مشکل ہو جائے گا پنجابی بھائیوں کو پاکستانی بن کر سوچنے چاہیے اگر میرا صوبہ ڈوبے اور سندھ سکے سے مرے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی زیہوش پنجابی میری قبر پر اور سندھیوں کی قبر پر اپنا محل تعمیر نہیں کرے گا سو یہ پنجابی پنجاب کا مسئلہ ہے باقی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے میرے آرز کرتا ہوں تین صبحوں کی اس کے زمنیوں نے اس پر پاس کی اقرار دانے ہیں بلوچی صاحب کا کوئی ایشوز برائے راستہ نہیں نا نا ان کا بھی ہے ان کا جو پرٹ فیڈر کا علاقہ ہے نا اس کو پھر پانی نہیں چاہے گا جب آپ یہاں پانی روکیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے نا جی یہ تو ایک تو اس کی انجنئرین کی بات ہے نا اس پہ ہر ایک کا اپنا نکتہ نظر ہے ہمارے انجنئرین نے اس کو بلکو یہ فیزبل ہی نہیں ہے یہ تباوی بربادی کا گھر ہے اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی ایک بنیاد بننا پانے چاہے خدا نہ خاصتہ پھر سب سے بڑی بات اس سے بھی علاقہ بات ہے میرے جو میرے بھائی میرے بھائی اور میری بہن بیٹھی ہیں ان کے حکومتیں دس دس سار رہیں انہوں نے کیوں نہیں بنایا پر یہ بات تو جگڑا شروع ہے زیولہ کے زمانے سے زیولہ کے دوست بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ آئے زیولہ نے کیوں نہیں بنایا مشرف نے کیوں نہیں بنایا یہ بہت درہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز بننے والی چیز نہیں فیزبل نہیں اور سب سے بڑی بات اس سے بھی زیادہ پاہتی ہے کہ میں پنجاب کے بھائی میرا پنجاب جو ہے یہ میرا پنجاب ہے اس کا پنجاب کو میں ٹھیک ادار نہیں میں پاکستانی پنجابی میرا ہے کوئی خیروف ان کا نہیں ہے کہ پنجابیوں کا پنجاب میرا پنجاب نہیں میں پاکستان پنجاب میرا ہے پنجاب این میرے ان بھائیوں سے پوچھیں کہ دریائے سن سے پنجاب نے اب تک پاکستان بننے کے بعد کتنا پانی موڑا ہے پنجاب کو ان کو بتائیں یہ بتائیں یا میں بتائیں خوازی صاحب دیکھیں کاشف پہلی بات تو یہ ہے کہ کون مردہ گھڑا تھا کیا نہیں تھا میری بہن نے بھی تقریر میں کہا تھا پختونخواہ دفن ہو گیا تھا کوئی پختونستان کا نام لینا بھی نہیں جانتا تھا کنسنسز ہوا اتفاق کہرائے ہوا اس میں پختونخواہ جو ہے وہ ایک نام آیا اور اس پہ سب نے اتفاق کیا بات یہ ہے کہ میں تو اب اس ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ سوچنے میں مجبور ہوں کہ ہمیں باسٹھ سال پیچھے لے جائیں ہمیں باسٹھ سال پرانا پاکستان ہی نہیں چاہیے میں تو آج ڈیمانڈ کر رہا ہوں مجھے باسٹھ سال پہلے لے جائیں باسٹھ سال پہلے جہاں پہ نہ پختون نہ پنجابی نہ سندھی نہ بلوچی کوئی جو شخص تاپنا پناہ تقسیم نہیں تھی پھر کاواریت نہیں تھی لسانیت نہیں تھی صوبائیت نہیں تھی پانی کا مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے میں بھی آپ سے یہ وضاحت کر دوں اس وقت جو ہم ہندیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ کس طرح ہم نکلیں گے ہندیروں سے کیا ہم سندھی بن کے سوچیں گے پنجابی بن کے سوچیں گے پتھان اور بلوچی بن کے سوچیں گے تو یہ ملک جو ہے اس دہشتگردی سے لاکانونیت سے یا جو اس وقت غربت ہے مہنگائی ہے انرجی کرائیسیز یہاں سے نکلیں گے کیسے نکلیں گے میں کہتا ہوں چھوڑ دیں ایک دفعہ ہم اس کا نام فیلحال کالا باغ کی جگہیں خیبر پختون خواہ رکھ کے سوچتے ہیں چلیں ہم کہتے ہیں جی کالا باغ ڈیم کا نام خیبر پختون خواہ رکھ دیں بچہ خان ڈیم رکھ دیں بلوڈ ڈیم رکھ دیں جو ڈیم آپ رکھنا چاہے رکھ دیں میرے سوال کے جواب نہیں آیا میں آتا ہوں میں اسی طرح ان کے دو کنسرن ہیں یہ کہتے ہیں جی نشہرہ ڈوب جائے گا کالا باغ ڈیم سے یہ کہتے ہیں جی کہ رائلٹی جو ہے وہ لے جائے گا پجاب لے جائے گا ہم اس سے تو دسبردار ہوتے ہیں رائلٹی سے ہم دسبردار ہوتے ہیں پجاب کہتا ہے رائلٹی لے لیں گے آپ لے لیں دوسرا بس لائے نشہرہ ڈوب جائے گا جس شمسل ملک کا ذکر انہوں نے کیا ہے وہ وہی کا رہنے والا ہے فرنٹیر کا رہنے والا ہے دو مرتبہ کا چیرمین ہے وابڈا کا دو مرتبہ کا اور دونوں مرتبہ اس نے خود صطیفہ دیا ہے کسی نے اس کو نکالا نہیں ہے اس نے خود صطیفہ دیا ہے اس کا گھر بھی ادھر ہے اس کی زمینیں بھی ادھر ہیں اس کی زمینیں بھی ادھر ہیں میرا کہنے سے مراد یہ تھا اس کو بلالیں سینٹ میں شجر ممنوع قرار نہ دیں اس کو اس کو سینٹ میں بلالیں اس کو نشہ اسمبلی میں بلالیں وہ آپ کو بریف کریں کہ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے کسی صوبے کے لیے نہیں اس کے اندھیروں کو دور کر سکتا ہے یہ فیزیبل ہے یہ بھاشا سے تین سال پہلے بن سکتا ہے اور اس کی سٹوریج بہتر ہے اور بھاشا بھی بنیں بھاشا بھی بنیں بھاشا بھی بنیں بھاشا نا یہ نہیں ہم کہتے بھاشا بھی بنیں لیکن کالا بگ ڈیم جس کی فیزیبلیٹی رپورٹس تک تیار جس کا سارا سٹرکچر جو بنیادی ہے وہ تیار ایک سکشن شروع کرنے کا کام ہے تو یہ کہنے سے مراد ہے اس پہ بھی اتفاقے رائے آپ لے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے آپ کو کھولے تو صحیح آپ نے آپ کو کھولے شجر ممنوع اقراب میں بریک سے واپس آ کے سسیبلیٹیو کی طرف جاؤں گا جو سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور سندھ کا اپنا ایک موقف ہے اس معاملے کے اوپر خیرب پختونکھا کا موقف آپ نے سنا لیتے ہیں چھوٹا سب بریک بریک سے واپس آئیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ پانی اور پنجاب کیا زیادہ پانی لے جائے گا یہ ایک خوف ہے جو ابھی بلو صاحب نے بھی کہا کہ اس سے پہلے ماضی میں سندھ کا زیادہ پانی پنجاب کی طرف جاتا رہا ہے سندھ جو صبح سندھ ہے اس کا بھی یہی خوف ہے اس کو کیسے دور کریں گے پہلے سے پہلے کہا تھا کہ آئین میں گارنٹیز دی جائیں گی جس کے ذریعے پانی کسی کے پاس نہیں جائے گا تو کیا آئینی گارنٹیز بھی مارے لیے کافی نہیں ہے کیا کیا جائے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد